انشاءاللہ اس کوئی طالب ہے کسی دیکھ سوال کیا ہے اگر پیرنٹ جذبات میں آ کر اپنے بچوں کو بددعا دیتے ہیں تو کیا وہ قبول ہوں گی پیرنٹز اگر جذبات میں آ کر بھی اپنے بچوں کو بددعا دیتے ہیں تو وہ قبول ہو سکتی ہے کیونکہ والدین کا پیرنٹز کا بہت مخام ہے اسلام اور شریعت کے اندر بہت مخام ہے تو لہذا اگر وہ غصے میں دیتے ہیں جذبات میں دیتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے بڑا مشہور واقعہ جریج رحمت اللہ علیہ کا یہ پچھلے نیک جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ہم سے پہلے قبول ہیں ان میں سے تھے بنی اسرالے میں سے رہے ہوں گے اور ان کی والدہ نے ان کو بددعا دے دیتی بددعا سمجھتے ہیں نا برے بات کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ ہو تیرے ساتھ یہ برا ہو یہ برا ہو بددعا دے تو والدین کی بددعا بچوں کے لئے قبول ہوتی ہے یاد رکی ہے تو لہذا والدین بھی خوش رکھنا چاہیے لیکن یاد رکھی اگر والدین ایسے کام کرنے کو حکم دے جو اللہ کے خلاف ہیں تو پھر ان کی بات مانی نہیں جائیں گی اور وہ بددعا بھی کام نہیں کریں گی انشاءاللہ جیسا مثال کے طور پر سعید بھی نبی وقاص رضی اللہ عنہ ایک صاحبی ہے نائنٹین ایئرز کی ایج تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا اپنے اسلام فقبول کر لیا اب ماں بڑی پریشان ہو گئے کہ بچہ انیس سال کا انیس سال کے بچے سے کیا امید نہیں رہتی والدین کو بتائیے اب بڑا ہو گیا کام کریں گا یہ کریں گا بزنس کریں گا نام رشن کریں گا شادی ہوں گی اس کی سب سوچیں گے اور بچے نے اس زمانے میں بے دین ہو گیا ان کے حساب سے مطلب ان کا جو ریلیجن تو چھوڑ دیا اب ان کی ماں بہت پریشان ہو گیا انہوں نے خسم کھا لی کہ اگر تُو نے یہ جو درم اختیار کیا ریلیجن اختیار کیا تُو نے نہیں چھوڑا تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی کبھی مطلب مر جاؤں گی اب سعاد پریشان ہو گئے نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا تب یہ آیت ناظر بھی قرآن کی اگر تمہارے والدین تم سے ایسی چیز کرنے کو حکم دے جو شرک ہے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو تو وہ بات مت ماننا لیکن دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرتے رہنا تو سعاد بھی نہیں بخواست اپنی والدہ کے پاس گھر بیٹھ کر کہا اے میری والدہ اگر تم ابھی کھانا نہیں کھا رہی ہو اور اس سے تمہاری موت آ جائے پھر تم ون تھاؤزن ٹائم پھر پیدا ہو اور پھر تمہاری موت آ جائے تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا تو ان کی والدہ نے اپنی خسم توڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دی پتہ یہ چلا کہ والدہ ان کی غلط بات نہیں مانے جائیں گے اگر غلط بات کے ناماننے میں بدعوہ دے تو بھی کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں لیکن ان کی حق بات کو ماننا آپ کے لئے ضروری ہے اور ان کی بدعوہ سے بچنا ہے اور والدہ ان سے مراد یاد رکھیں نون مسلم پیرنٹس بھی پیرنٹس یہ اسلام میں اور ان کا اتنا ہی مقام ہے جتنا مسلم پیرنٹس ہے یہ بھی یاد رکھ لیس اس میں تفارق نہیں ہے ماں باپ کوئی بھی رو کسی کی بھی رو یہی ہے غلط چیز کا حکم دے اسلام کے خلاف بات کرے تو پھر تو ہم کسی کی نہیں مانیں گے نہ ماں کی نہ باپ کی نہ کسی لیکن جب تک وہ سیسا کوئی ماں یا باپ بولتے ہیں مجھے خرچے کے لئے پیسہ دو تو یہ مسلم اور نون مسلم آپ کو دے نہیں پڑیں کیونکہ وہ خرچے کے لئے مانگ رہے ہیں ان کی ضرورتیں ہیں ٹھیک ہے کوئی بولے خدمت کرو خدمت مطلب سمجھتے ہیں بیمار ہے تو میرا علاج کرو پیرہ ہاتھ دباؤ کرنا پڑیں اس لئے کہ وہ نون مسلم بھی ہے مسلم بھی کرنا پڑیں گے اس لئے کہ وہ جائز کام کرے لیکن وہ نا جائز کام کرے نماز مت پڑھو اسلام چھوڑ دو حچکو مت جاؤ تو پھر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے لیکن وہ صاحب وہ مافید دنیا معروفہ دنیا میں اچھا سلوک جاری رہیں گے مثال ماں بوٹی آکے نماز مت پڑھو آپ نے یہ کہا میری والدہ لیکن میں آپ کو بھی کہوں گا آپ بھی نماز پڑھیں مجھے ہی پڑھنے دیں مولے میں اس سے نہیں بولیں گے کیونکہ ان کو ڈاٹنا ڈپٹنا ہرڈ وڑ کرنا بالکل بھی آتا کہ اس نے جائز نہیں حرام ہے لہذا ہاں والدہ بددعہ بھی دے تو ان کی خبول ہوتا ہے سیوہ اس کے کہ وہ اللہ کے خلاف کوئی کام کرے رسول کے خلاف کوئی کام کرے آپ نہ کریں انشاءاللہ اس کا مسئلہ نہیں لیکن باقی جائز کام ہوں ان کی بات سننا چاہئے تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ